جزاکم اللہ مولانا ایک بھائی نے ہمیں سوال بیجا ہے کہ ختم شریف یا رسمِ کل وغیرہ میں کھانے کی چیز کیا فی نفسے ہی جائز رہتی ہے کیونکہ عام طور پر اس نے لکھایا کہ اینے دیس لوگ ایسے کھانے کو پسند نہیں کرتے جو کھانے لوگ پکاتے ہیں یہ اہم دو قسم کی بات کو واضح طور پر آپ رہم نے ایک ہے عام میجتوں کے عیسالِ سواب کے لیے لوگ بے شکو تیسرے جن کریں یا دسویں جن کریں وہ کوشش کرتے ہیں کوئی کھانا پکا کر کھلا کر ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میجت کو اس کا سواب پہنچائے یہ بات بزاتے خود بری نہیں ہے اچھی بات ہے میجت کے لیے دعا کرنا اس کے لیے صدقہ کرنا اس میں خرابی نہیں دن جو اپنی طرف سے مقارک کر لیے جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یار ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ کوئی دینی حکم نہیں جس نے چاہ کرے مگر انتظام کے طور پر ہے کہ یاد آ جاتا ہے کہ جمعرہ یا دوسرے کے لیے پابندی سے روک کر رہے ہیں تو اس لیے یہ تو بات اتنی کوئی بری نہیں رہ گی بات تو اس پر وہ قرآن مجید پڑھیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آیا دین میں کسی کھانے پر یہ خود محلہ نام درگاہ رحمت درالہ کی کتاب ہے حجت رکھایا جس میں وہ لسنے ہیں کہ جو بیو کو یہ کہتا کہ اس وقت تک نہیں سواب پہنچے گے جب تک کھانا آگے نہ ہو قرآن نہ پڑھے جاہل ہے اس کو سمجھاؤ دونوں باتیں الگ الگ کی جا سکتے ہیں اس لیے مسئلہ نہیں ہے کوئی لوگوں نے یہ باتیں بلا رکھی باقی اس کے ساتھ یہ بھی ٹھیک ہے بات کہ وہ کھانا حرام نہیں ہوتا جس پر قرآن مجید پڑھا جائے نا قرآن مجید پڑھنے سے وہ کھانا نہیں حرام ہو گیا انہوں نے نیک نیٹی سے پکایا کہ ہم اس کے ذریعے مردے کوئی سواب پھچانا چاہتے ہیں اگر اس میں کچھ بلد شامل ہو گئی انہیں سواب ملے نہ ملے مگر وہ کھانا نہیں حرام ہوتا کوئی وجہ نہیں اس کے حرام ہونے کی اور جو کہا کہ لوگ کچھ پرہیز کرتے ہیں وہ دوسری وجہ سے کرتے ہیں اگر کوئی حرام سمجھتا تو خیر وہ تو جاہل ہے بہت سے لوگ اس لیے کہ اگر ہم یار انکار میں شریک ہوں اور اس رسم میں ان کا ساتھ دیں تو یہ تعاون ہو جائے گا بیز کو فروغ ہو گا یہ رسم پکی ہو جائے گا اس لیے وہ انکار کر دیں تو یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ ہم کیوں ایسی چیزوں میں شامل ہوں جو دین میں ثابت نہیں مگر وہ کھانا نہیں حرام ہوتا اگر کوئی کھلاے اور کھا دے تو جاہل ایک کھانے وہ ہیں جن پر کوئی پڑھے یا نہ پڑھے قرآن مجید کو اپنے دین سے نکال میں قرآن پڑھنا نہیں حرام کرنا یہ نیت حرام کرتی ہے کہ وہ کھانے اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کی نظر و نیاز کے طور پر پکائیں اور ان کے بارے میں یہ بیان کریں کہ یہ نیازیں دینے والے کے کام ہوتے ہیں برکت ہوتی ہے ولی اس کے کام میں برکت دیتے ہیں اور اگر وہ نہ کرے تو نقصان ہو جائے گا ایسے کھانے جو ہیں وہ مشرکانہ نیازیں اس پر قرآن پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے وہ اس بھیے سے جب پکائے جاتے ہیں تو حرام ہو جائے انہیں نہیں کھا سکتا اگر کھاتا ہے تو وہ مشرکوں کا ساتھ دیتا تو ان کو علاق کرنا تھی عام مجیدوں کے لیے جو ہم کھانا پکاتے ہیں اس میں مردے کی مدد کرنا چاہتے ہیں بات دیان سے سن لیں خواہ طریقہ ٹھیک ہے یعنی مردے کو بیباس اور بیچارے کو سمجھ کر کہ وہ مدد کا مزاد ہے ہم اس کی بخشی کے لیے ترلے کرنا ادھر ہم ورنیوں سے مدد لینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے کام میں برکت میں یہ دو بالکل لگ چیز ہیں اگر پردے کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ براہ ٹھیک کرنا کسی حالوں سے بھی مدد وہ بات ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نیازیں دیکر جیسے اللہ کی قرمانی اور نیاز ہوتی ہے ہم ورنیوں کو خوش رکھے ہیں وہ ہمارے کام میں برکت میں تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ یہ مشرکانہ سیدہ وہ کھانے نہ پاک ہی ہوں گے یہ ان دونوں کو الگ کریں عشال سواب کے لیے جو پکائے جاتے ہیں عام لگوں کے لیے وہاں لوگ ان مردوں سے لینا نہیں کوئی چاہتے ہیں ان کو دینا چاہتے ہیں ان کی کسی طرح بخشی ہو جائے ورنیوں کے نام پر جو پکائے جاتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ورنیوں کو ایک بارے میں جو لوگ سمجھے ہمیں بخشوائیں گے ان کے لیے کوئی سارے صاحب دھوکے کے لیے بھوٹتے ہیں مولانا بات ہم کر رہے تھے کہ کچھ لوگ کسی نسبت کے ساتھ کچھ پکاتے ہیں مثلاً گیارہ تاریخ کو چاند کی گیارہ کو یہ کسی اور دن پکاتے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس بزرگ کو رازی کرنا وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک بزرگ ہے میں اللہ کے راستے میں کوئی چیز قربان کروں گا تو اللہ تعالی اس بزرگ کے تفیل میری کوئی صفتی میری کوئی تکلیف اور دکھ اور پریشانی کو دور کر لیں یعنی جتنے لوگ بھی نظر و نیاز دلانے والے ہیں کوئی بندہ ہمیں آج تک نہیں ملا جو براہ راست یہ کہنے والا ہو کہ چونکہ میں یہ کام کرتا ہوں میرا یہ ہو گیا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نیاز جو دے رہا ہوں بندے کا نام لے کے داریکٹ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہا تاہر صاحب اگر بات یہ ہی ہوتی ہوں کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں خرج کرتے اور ثواب اس کا حضر شیخ عبدالقادر جگہ نہیں رحمت اللہ یا کسی بزرگ کو بخشتے ان سے محبت رقید کی وجہ سے تو یہ پھر خراب بات نہیں کی یہ تمہارینا سنواللہ رحمت اللہ میں اپنے افساد نہیں لکھا اور یہی بات ہے کہ گرمی کے بارے میں مارا یار کوئی جگڑا نہیں یہ تو ٹھیک ہے مذہر مسئیبہ یہ ہے کہ یہ کہنے کی باتیں اندر کی باتیں نہیں صاحب کہتے ہیں کہ جو گیار بھی نہیں رہے گا اس کا سارا کاروبار ربا ہوگا مثال لیں دیتے ہیں کہ پھلانے نہیں دی بلکہ صرف بھول گیا میری روپی کئی سار وہ دوپی کال لے لیں جی آسی اسلام علیکم آپ دیکھیں جن لوگوں نے اسم آزمی یہ بنا لیے یہ بدنی تھی بادنی کہ ہم گمان کریں نہیں اعلانی یا انہوں نے یہ چیزیں پھیلا دی کہ لوگوں کو بتایا کہ سب سے بلا ذکر جو ہے نا اللہ کو بھی چھوڑو درود یہ یہ پڑا کرو امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادرہ اس کو اسی میں آزم کر دی کہ سب سے بلا ذکر اے شیخ عبدالقادر دنیا میں اور آخر میں ہمیں خونیاں دے سا رہے کسی نے یہ کہا آد سے احمد اور احمد سے تجھ کو حاصل ہے سب کون مکونی آغاث اللہ نے اختیارات اپنے رسول اللہ کو دے دیئے رسول اللہ سے آپ کو مل گئے اب کون مکون کار نہ کر سارا جان آپ کے اختیار دیئے یہ کتابیں لکھیں اعلانیہ سب غوث عظمت کرتے ہیں رزق دیتے ہیں مرانیہ یہ کتابیں لکھنے والے جو اتنا مبارک سلسلہ درمیان میں صحابہ اکرام کا اس کو بالکل ہی چھوڑ جاتے ہیں بالکل چھوڑ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس وہ مسئلہ مسئل والے تھے ولایت اور کتبیت جوائے نہیں آسل بہت گمرہ ہو چکے ہیں ہم کیا کریں ہم تو خود چاہتے تھے کہ اس حد تک نہ دائیں مگر جا چلے گا سارا زمین اور آسمان کا نظام یہ ان کے قبضہ میں سورج بھی ان کے حکم سے چلو ہوتا ہے بہت غرق ہو بڑے بڑے عارم ہونے یہ کتاب میں لکھیں جزا کو مناو خیال اب ہمیں تو کہتے ہیں پولی یاروی جنازے لے کھوٹے جنازے کی قسم مڑی ہے وہ یاروی پرزندے یہ تو برباد ہو تو یہ بات اب نہ مید خیال کی نیری سامنے آگی کہ مشرکانان ارادین دی